بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تودے آئی ویل ڈیسکاس دی سمری آف دس ویری فیمس بوک دی منک ہو سولڈ ہیز فراری یہ کتاب لکھی ہے رابن شرما نے اور یہ بہت مشہور کتاب ہے ایک لائف چیننگ بوک ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان دنوں میں اسلامیات سی ایس ایس اسلامیات کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور وہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم رینڈم لی کچھ کتابوں کا ریویو ان کی سمری اور ان کتابوں کو پڑھ کے جو میرے ذہن میں ریفلیکشنز آتی ہیں میں ان کو شیئر کرتا رہتا ہوں ان کتابوں کی سمری دریکٹلی ریلیونٹ تو نہیں ہے سی ایس 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 پیرنٹ کے لیے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ویل ریڈ ہونا اور انٹریو میں بھی اس سوال پوچھ جاتا ہے کہ آپ کے اس قسم کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کا ریڈر ہونا اور بک ریڈر ہونا بہت ضروری ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو میری طرف سے ریکومنڈڈ ہیں اور یہ واقعی لائف چیننگ بکس ہیں یہ آپ کو حسنہ دیتی ہیں یہ آپ کو حمد دیتی ہیں آگے بڑھنے کا اپنی لائف کو بہتر بنانے کا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ہم اسلامیات کے جو لیکچرز ہیں جو ہم بالکل سیلیبس گیون سیلیبس کے مطابق تیار کر رہے ہیں اور جو ہم پاسٹ پیپرز کی روشنی میں ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں اسلامیات کی پلے لسٹ میں وہ آپ کو ملیں گے تو آج ہم اس بک کو ریویو کریں گے اس کتاب کی یہ سمری بھی ہے اور اس کتاب میں کچھ چیزیں میں نے موڈیفائی کی ہیں جو میرے ذہن میں ریفلیکشنز ہیں میں نے ان کو بھی یہاں یہاں اپنی ویڈیو کا حصہ بنایا ہے یہ کتاب واقعی پڑھنے کے قابل ہے اور یہ کتاب آپ کی لائف کو چینج کر دے گی اس کتاب کو میں نے سمرائز کیا ہے بیسکلی یہ ایک کہانی ہے ایک امیر خوبصورت اور کامیاب وکیل کی جو کہ اپنے کام میں اتنا بیزی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایموشنل سپرچول اور جسمانی صحت کو بھول جاتا ہے اس کو عدالت کے اندر ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ بیہوش ہو جاتا ہے وہ جب ہسپتال جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں یا تو تم زندگی چھوڑ دو یا تم پریکٹس چھوڑ دو وہ یہاں پہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے لا پریکٹس چھوڑ دینی ہے میں لائف کو چنتا ہوں وہ اپنے تمام ایسٹس بیچتا ہے اور انڈیا چلا جاتا ہے اچھا کچھ سالوں بعد وہ واپس آتا ہے تو وہ اسی اپنے شاگرد کے پاس واپس آتا ہے جو کہ اب اسی کی طرح ایک کامیاب وکیل بن چکا ہوتا ہے کامیاب مگر مصروف وکیل وہ جو اس کا شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے اپنے استاد کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک پینتیس سالہ جوان شخص ہوتا ہے جس کے اندر انرجی ہوتی ہے جس کے اندر یوت ہوتی ہے اور وہ بالکل مطمئن اور بالکل پرسکون ہوتا ہے خیر وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ میں وہی آپ کا استاد ہوں جس کو جس کو عدالت کے اندر کمرہ عدالت میں ہی دل کا دورہ پڑا تھا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا تو اس کا جو شاگرد ہے جو کہ اب خود بہت مایہ ناز وکیل بن چکا ہوتا ہے وہ اسے اس کی کہانی پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور یہ آپ کی کایا کیسے پلٹی وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کے بعد اس کے ڈاکٹر نے اس کے سامنے چاہیس رکھی تھی کہ آپ یا تو وقالت چھوڑ دیں یا لائف چھوڑ دیں پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے گزاروں گا وہ کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کی زندگی کے مقصد کیا ہے اچھا وہ جب انڈیا آتا ہے تو وہاں پہ اسے کچھ انڈیا یوگیوں کا پتہ چلتا ہے مانکس کا پتہ چلتا ہے جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبی زندگی جیتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں وہ یہ پھر راز پاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی خوشیاں حاصل کرنے کی بجائے انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں فیل کرنی چاہیے اور وہ یہ سبق بھی سیکھتا ہے کہ انسان کو ناکامی سے یا سیٹ پیک سے یا پریشانیوں سے لیسن سیکھنے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے وہ جب انڈیا میں واپس آتا ہے سفر کرتا ہے وہ پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے اور اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا وہ وہاں پہ ان جوگیوں سے ملتا ہے جو کہ خوبصورت گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ گاؤں گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ وہ یہ اتنی خاموشی پاتا ہے یہاں پہ ایک سنٹینس آتا ہے کہ خاموشی اکلمندی کی آواز ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ بہت بڑے ہیں لیکن ان کی لکس بہت جنگ ہیں ان کی اندر انرجی بھری ہوئی ہے اور وہ یہ بھی یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ویجیٹرین ڈائیٹ کھاتے ہیں وہ زندہ خوراک کھاتے ہیں وہ ہر وہ چیز وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو زمین سے اگتی ہیں جن کو ہم پلانٹ فوڈ کہتے ہیں اچھا وہ اب ان موکس کی طرح کی ایک انرجیٹک لانگ ہیلڈی ہیپی لائف کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ یہ اس تجسس میں ہوتا ہے کہ ایسی لائف کیسے پائے جس میں خوشیاں بھی ہوں جس میں دائمی خوشی ہو جو لمبی زندگی ہو جو خوشیوں بری ہو جو صحت مندانہ ہو اور جس کو جی کے مزہ آئے تو یہاں سے وہ ایک نئی لائف کا آغاز کرتا ہے وہ یہ پاتا ہے کہ زندگی کی جو بنیادی اصول ہیں وہ کنٹینٹمنٹ ہیں سمپل رہنا ہے نیچر کے ساتھ ہارمنی میں رہیں خوش رہیں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد جنیں وہ ایک لانگ لمبی خوش و خرم اور صحت مندانہ زندگی کے جو راز ہیں ان کی تلاش میں لگ جاتا ہے وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے لئے ہمارے جسم دماغ اور روح کو سب کو ان کمبی نیشن ان کمبو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ پاتا ہے کہ ہمیں نئے خیالات کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہیے ہمیں نئے دوقوں سے ملنا چاہیے ہمیں ایک مخصوص سوچ کا غلام نہیں ہونا چاہیے کنڈیشن تھنکنگ کہ ہمارا جو سوچ ہے وہ ایک سرکل میں نہیں ہونی چاہیے یعنی ہم ہر بندہ اپنے اپنی سوچ کا غلام ہے وہ اس سوچ سے باہر جا کے نہیں سوچ سکتا تو ہمیں کنڈیشن تھنکنگ سے باہر نہ چاہیے پھر وہ یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اپنے ذات کے اوپر کی گئی انویسٹمنٹ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب اپنی لائف کو دیکھنے کا انگل چینج کریں پرسپیکٹیو چینج کریں آپ کی زندگی چینج ہو جائے اچھا وہ جو سیکریٹس سیکھ کے آتا ہے وہاں ادھر ان پہاڑوں سے ان مونک سے ان یوگیوں سے ان سیکریٹس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک 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 سادہ سی کہانی کا انتخاب کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان آپ امیجن کریں کہ آپ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں باغ میں بہت سارے خزورت پھول ہیں اور اس باغ کے درمیان میں ایک چھے مندلہ لائٹ ہاؤس ہے اس کی بنیاد سے ایک درازہ کھلتا ہے جس میں سے ایک ریسلہ اور ایک پہلوان باہر آتا ہے وہ پہلوان ادھر ادھر دوڑتا ہے اور وہ ایک گولڈن سٹاپ واش سے سلپ ہو کے گر جاتا ہے اور بہوش ہو جاتا ہے پھر وہ گلابوں کی خوشبو سن کے خوشبو سن کے ہوش میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور پھر وہ ایک ایسے راستہ پاتا ہے جو کہ خوبصورت ہیروں سے بھر ہوا ہوتا ہے اور یہ راستہ خوشیوں اور کمجابی کی طرف جاتا ہے یہ کہانی جو ہے وہ اس کی تمام فلاسفی کو ایکسپلین کرتی ہے اس میں جو باغ ہے اس میں پھول ہیں اس میں لائٹ ہاؤس کا ذکر ہے اس میں اس میں ایک رسلر کا ذکر ہے اس میں سٹاپ واش کا ذکر ہے اس میں جو گلاب کے پھول ہیں ان کا ذکر ہے اس میں آخری راستے کا ذکر ہے جو کہ کمجابی کا راستہ ہے تو یہ سارے سیمبولک ہیں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے باغ کیا ہے وہ جو باغ بتاتا ہے وہ باغ آپ کا دماغ ہے اپنے دماغ آپ کا دماغ ایک باغ کی طرح ہے اس دماغ میں آپ کو ہمیشہ مصبت سوچ پلانٹ کرنی چاہیے ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے ایک صحت من دماغ کی جو فراق ہے وہ مصبت سوچ ہیں اور یہ بات تیہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک نیگٹیو تھاٹ ہمارے ذہن میں انٹر ہو ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم ان کو منٹر کر سکتے ہیں آن ایوریج ایک دن میں ساٹھ ہزار خیالات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ جو خیالات ہوتے ہیں سوچیں ہوتی ہیں وہ ریپیٹیٹر تھارٹس ہوتی ہیں جو اپیشل ایکسپریئنس سے آ رہی ہوتی ہیں اور یہ وہ سوچیں ہیں جو کہ ہم ہم کیونکہ یہ پراغرسیو نہیں ہوتی تو آپ کو اس ریپیٹیٹر تھارٹس کے وشی سرکر سے باہر آنا ہے آپ نے ایسی سوچ سوچ نہیں ہے جو پازیٹیو ہو جو آپ کے مائنڈ میں پازیٹیو ایموشن کو کریٹ کرے اور پراغرسیو آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹیو سوچ نہ ہو آپ کا اختیار میں ہے آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ یہ ٹی ہے کہ آپ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کو بہت سارے اوقات میں بہت سارے مثالوں میں آپ اپنے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے بٹ آپ ان ایونڈس کو یا ان سرکمسٹانسز کے سامنے جو ریسپانس ہے اپنا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا ریسپانس ہی اصل فرق کرتا ہے آپ نے ہمیشہ بری سے بری صورتحال میں آپ اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھیں اور آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سوچیں امیجن کریں ویجوالائز کریں اپنے ڈریمز کو فالو کریں جب آپ کے ڈریمز بڑے ہوں گے جب آپ کے گولز بڑے ہوں گے تو آپ اپنی لیمٹس کو پش کرتے ہیں اور آپ اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو جگہتے ہیں آپ کا دماغ اس مسل کی طرح ہے جو ایکسرسائز سے ڈیویلپ ہوتا ہے جتنا آپ اپنے مائنڈ کو انکمفرٹیبل کریں جتنا آپ اپنے مائنڈ کو چیلنج کریں اتنا زیادہ ڈیویلپ ہوگا اپنے آپ کو چیلنج کریں اور ہمیشہ اپنی سوچ فوکس رکھیں ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں آپ ہمیشہ جو ہے جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں اور اپنی زنگی کا مقصد تلاش کریں جس کے اوپر اپنی ساری نرجی لگا دیں آپ کا مقصد اتنا طاقتور ہونا چاہیے جو آپ کو صبح کی نیند سے جگہ دے یعنی یہ ایک کریٹریہ رکھ لیں کہ وہ مقصد ہی آپ کا مقصد ہو سکتا جو آپ مجبور کر دے کہ آپ اپنا بیڈ چھوڑ دیں صبح آپ بہت پیاری نیند آئی ہوتی ہے اور آپ کوئی ایسا کام کرنے کی وجہ سے یا اس کی اٹریکشن اتنی ہوتی ہے کہ آپ اپنا بستہ چھوڑ دیتے ہیں تو جب کوئی بھی کام کوئی مقصد اتنا طاقتور ہو جائے تو وہی آپ کی لائف کا سل برپس ہو جاتا ہے دو کو شاب کریں اس کو کرتے ہو انجوائے کریں ایسے کام کریں جیسے دوسروں کو فیدہ ہو دیپریس نہ ہوں اپنے کمفر زون سے باہر آئیں اور انکمفرٹیبل ہوں اکثر ہمارے زندگی کے جو اہم کام ہوتے ہیں ان کو کرتے ہوئے ہم انکمفرٹیبل فیلڈ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کاموں کو پوسٹپون کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک آتھر نے لکھا تھا ایٹ یور فراغ کہ جو کام آپ کو کڑوا لگ رہا ہے لیکن وہ امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور کریں اپنے نہیں کرتے اپنے خوف کو چیلنج کریں یہ سوچیں کہ آپ کون ہیں کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے مقصد کیا ہے اور آپ اپنے آنے والے کل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے ہر روز کم از کم پندرہ منٹ نکال کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ کیا آپ کسی ایسی ریس میں تو نہیں ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کیا آپ وہ کام تو نہیں کر رہے جو آپ کا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں کیا آپ ایک ایسی ریس میں تو نہیں پڑھ گئے جو کہیں آپ کو نہیں لے جائے گی تو کہ سیکریٹ سینجن پہ عمل کر چکا ہوتا ہے اور اپنی وہ جو ظاہری عمر ہے جو دکھنے والی عمر ہے وہ 35 سال کی بجائے 35 سال کے 35 سال کا دکھنا شروع کرتا ہے اتنا ینگ لوگ کیسے ساری وہ وہ طریقہ بتا رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر فوکس کریں آپ اس کی اوپر گوھر کرتے جائیں اور اس دوران آپ کی دسٹرکشن نہ ہو پہلے پہلے کوئی مشکل آئے گا پہلے 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 آپ ایک منٹ کریں گے دو منٹ کریں اس کو پندرہ منٹ تک لے جائیں اس سے کیا ہوگا آپ کا لائف میں فوکس بڑھے تو آپ ہمیشہ پازیٹیو اپوزٹ سوچیں پازیٹیو سوچیں نیگیٹیو کے اپوزٹ سوچیں اور ہمیشہ یہ کانشیس افرٹ کریں فیل گوڈ اپی تیک کیر اف یور تھارس اور مائنڈ آپ اپنے آپ کو خوش رکھنی کوشش کریں ڈپریس نہ ہو ہم اپنی مائنڈ میں سنگل نیگیٹیو تھارڈ کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے پھر آپ اپنے آپ سے پازیٹیو سیلٹ سٹاک کریں آپ پازیٹیو افرمیشن کریں آپ اپنے بارے میں اچھے کومنٹس دالیں آپ اپنے بارے میں اچھا سوچیں اپنے آپ سے پازیٹیو بات کریں اپنے آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں میں بہت اچھا لگ رہا ہوں میں بہت کمیاب انسان اپنے آپ کو یہ ریپیٹ کرنے سے آپ کے اندر آپ کی اچھا ہوگا آپ صبح صبح سویرے اٹھیں کچھ نیچر میں گزاریں اپنے آپ کو ایک طاقتور ایک خوش باش اور ایک کانفیڈنٹ پورے تماز شخص کے طور پر دیکھیں آپ نے آپ کو ایسا امیجن کریں جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر روز اپنے آپ کے بارے میں ان لائنز پر ضرور امیجن کریں اور اپنے ماضی اور اپنے پرزن پر نند رہیں اب مثال یہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ ہاؤس کیا ہے اس کہانی میں لائٹ ہاؤس یہ ہے کہ آپ دوسروں کی لائف کو بہتر بنی کوشش کریں جب آپ دوسروں کی لائف کو بہتر بنی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی اپنی لائف بہتر ہو جاتی ہے اپنے آپ کو پڑھیں اپنے آپ کو سٹڈی کریں اپنی ڈیریکشن ہونی چاہیے اور آپ اپنے گولز کو اپنی جاری میں لکھیں لائٹ ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ کہ جانا ہے کس طرف مووو کرنا ہے آپ اپنی ٹوڈو لسٹ منٹین کریں اور ہر کام کے سامنے ٹائم لا لکھیں کہ کب تک آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر کام کے ڈیرڈ لائن ہونی چاہیے آپ کو کوئی بھی نئی عادت نانے کے لئے ایک زن کافی ہوتے ہیں ایسی عادتیں اپنائیں جو کہ آپ کو آپ کے مقاصد کی طرف لے جائیں اپنے انرس ہیلس کو مضبوط کریں ایک فلسفہ ہے کیزن کیزن کہتے ہیں اپنے آپ اپنے ویک ایریاز کو ایڈنٹیفائی کریں ایفرٹس کریں ان کو ایمبروف کرنے کی آپ اپنے باڈی مائنڈ اور سول کی ہیلس پہ توجہ دیں اچھا پھر وہ کچھ ٹپس دیتا ہے کچھ ریچولز ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں یہاں سے یہ وہ ٹپس ہیں جو کہ ایک انسان کیلئے ضروری ہیں کہ وہ اپنی لائف کی کو بہتر بنانے کے لئے ان ٹپس پہ عمل کرے پہلے ٹپ یہ ہے کہ رزانہ پندرہ سے پچاس منٹ تک آپ ایک کمپلیٹ سائلنس میں مکمل خاموشی والے محول میں بیٹھیں ہر روز جگہ اور ٹائم کوشش کریں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ بس چینج بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلی کرنا ہے اگر آپ لدہ مصروف ہیں تو آپ پندرہ منٹ ضرور نکال لیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی ایک تیز رفتار زنگی کو سلو ڈاؤن کرے گا اور پلس آپ کی لائف میں پرپس دالے گا آپ کی لائف کو آپ کی مائنڈ کو پرسکون کرے گا آپ کو انرجائز کرے گا یہ ریچول دوسرا ریچول کیا ہے آپ نے ہر روز ایک گھنٹ ایک سائز کرنی ہے آپ یوگا کر سکتے ہیں کچھ ٹائم نیچر میں گزار رہے ہیں آپ ڈیزرٹ میں جائیں آپ پہاڑوں چیز ہے وہ ہے کہ ہم سارے سانس لیتے ہیں لیکن ہماری کوالٹی بریدنگ نہیں ہوتی ہم لوگ ستہی سانس لے رہے ہوتے ہیں کوالٹی بریدنگ یہ ہے کہ آپ دیپ بریتھ لیں جس میں آپ پیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے مووز کرے سانس کے ساتھ ساتھ اتنی دیپ بریتھ ہونی چاہیے اور یہ تین منٹ کے لیے کرنی ہے تین ٹائم ڈیلی آپ اپنی خوراک میں ہمیشہ پلانٹ فوڈ کا استعمال کریں اگر آپ گوشت سن کرتے ہیں گوشت خور ہیں تو گوشت کھانا کم کر دیں اور پروسس فوڈ جو ہے وہ آپ نہ کھائیں اپنی خوراک میں وہ خوراک کھائیں اپنی ڈائٹ میں جو کہ پلانٹ فوڈ ہے ہر روز کم از کم آدھا سے ایک گھنٹہ آپ پڑھنے کے لیے نکالیں اپنے نالج کو انہینس کریں آپ ہر چیز کو نہ پڑھیں لیکن سیلیکٹی ڈریڈنگ کریں مثلا اس میں آثار نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ بنجیمن فریکلین کی آٹو بی درافی پڑھیں پھر صدار تھا اس نے ریکمینڈ کیا ہے ہرمن ہیسی کا اور think and grow rich نیپولین ہل کی کتاب ہے اس طرح کی کتابیں پڑھیں جو آپ کی لائف کو اپلیفٹ کریں آپ سکیل بیسٹ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ ایسی لیٹریسی کے اوپر کتابیں پڑھ سکتے ہیں پھر وہ بات کرتا ہے پرسنا ریفلیکشن کی آپ رزانہ کچھ ٹائم نکالیں کچھ وقت نکالیں دس سے پندرہ منٹ جب ریفلیکٹ کریں آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں اپنے اوپر غور فکر کریں اپنی شخصیت کو پر غور فکر کریں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی کیا دیمینشن ہیں آپ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں سے جو سبق آپ لیے ان کو ضرور لکھیں ان کو ایک دیاری میں لکھیں اور ہر روز لکھیں آپ اپنی سوچ کو لکھ سکتے ہیں آپ اپنی غلطیوں کو لکھیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہیں اور اصل کی یہ ہے کہ آپ ان کو ریپیٹ نہ کریں پھر یہ ایک اور بات کرتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی کامیاب خوش زندگی دارنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں سن بات لیں سورج کو تلوح ہوتا ہوا دیکھیں جب پانی کا حوت ہے کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں تو سورج کو اپنے سے پہلے نہ اٹھنے دیں سات سے آٹھ گھنٹے کے نین کافی ہے رات جلدی بیٹ میں جائیں اور تین گھنٹے پہلے آپ کوئی چیز نہ کھائیں کوالٹی فلیپ لیں سونے سے پہلے آپ گرم پانی یا گرین ٹی پی سکتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد پازیٹر سوچیں آپ نے دیو کو پلان کریں شکر گزار رہیں اللہ تعالی کا شکر کریں اور زیادہ ہنسے زیادہ مشکرائیں اچھا یہاں سے میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ میں نے کچھ موڈیفیکیشن کی ہیں اس ریچول کا نام ہے ریچول آف سپوکن ورڈ تو ہم اپنی ریلیجیس ٹیچنگ میں ورڈ یوز کرتے ہیں وظیفہ یا وضائف تو یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے آخر یہ کہتا ہے رابن کیے جائیں اور ہر روز بولے جائیں تو ان کی پاور ہوتی ہے جیسا کہ آپ دعائیں بار بار مانگتے ہیں ہر وہ دعا جو ریپیٹ کی جائے وہی الفاظ اگر ریپیٹ کی جائیں تو وہ پاورفل بن جاتے ہیں اسی سے وظیفہ ہے وظیفہ کیا ہے کہ آپ مقصوص دعائیں بار بار مانگتے ہیں تو وہ پاورفل ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت پا لیتے ہیں افرمیشن بھی وہی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلسل یہ بتاتے رہیں کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں آپ ایک قابل اعتماد ایک کامیاب ایک خصورت انسان ہے آپ ایک ذہین انسان ہیں آپ اپنے آپ جو بتاتے رہتے ہیں آپ وہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اصل میں اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ پازیٹیس سر سٹار کریں اپنے آپ کو ایز ہیرو ٹریٹ کریں کہ آپ ایک ہیرو ہیں اگر آپ اپنے آپ کا امیج یہ رکھیں گے اپنے مائنڈ میں اپنے بارے میں یہ سوچیں گے تو آپ ریال لائف میں بھی ایک ہیرو کی طرح ہو جائیں گے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کو گریجولی بیلڈ کریں آپ چھوٹے چھوٹے ایسے کام کریں جس سے آپ کا کریکٹر بیلڈ ہو اور وہ پھر پانچ اصول بتاتا ہے کہ ایک کریکٹر والے انسان کے اندر پانچ کوالٹی ہوتی ہیں کہ مہت کرتا ہے وہ آجز ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے وہ اماندار ہوتا ہے اور وہ بہمت ہوتا ہے یہ آپ نے پانچ کوالٹی اپنے اندر کرنی ہے آپ نے آپ کو گریجولی بیلڈ کرنا چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کے زیادہ اہم باتوں کی طرف لگائیں آپ سادھ زندگی گزاریں آپ ہر کسی کے لئے اویلیبل نہ رہیں آپ سادھ غذا کھائیں اور زندگی میں ہمیشہ سادگی کا اصول اپنائیں اپنی لائف کو سادھ کر لیں اور زندگی میں ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے گول کی طرف نہیں لی جاتی اس کو چھوڑ دیں اور ہر وہ چیز جو آپ گول کے اندر ہیلپ کرتی اس کو اپنا لیں پھر وہ ایک خوبصورت بات کرتا ہے سیل ڈسیپلن اس میں وہ کہانی جو آپ شروع میں میں نے بتائی تھی اس میں جو پہلوان تھا وہ پہلوان بیسیکلی یہی تھا کہ جو سیل ڈسیپلن یعنی کیا ہے کہ آپ ویل پاور بہت ویل پاور چاہیے آپ کو اپنا سیل ڈسیپلن کے لیے اور یہی چیز آپ کو مضبوط کرتی ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں آپ چھوڑے چھوڑے سٹیپ سے جاتوں کو اپنانے کی پابنی ہیں مثلا کیا ہے کہ آپ نے صبح 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 ہے آپ کم کھاتے سیل ڈسیپلن ہے آپ ایکسرسائز کرتے سیل ڈسیپلن ہے دنیا اگر آپ نے ایک کامیاب خوش و خورم اور ہیلذی لائف گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گی لیکن ایفرٹ پین فل تو ہوتی ہے اس کا اچھا ہوتا ہے سیل ڈسیپلن کے بغیر آپ ایفرٹ نہیں کھ سکتے آپ جس سنا کہتے ہیں کہ آپ کو آپ پی سکسس سیل ڈسیپلن آپ نے ایک ایزی لائف کمفرٹیبل لائف سے اپنی کمفرد دون سے باہر آنا ہے اور یہ تب ممکن ہے جب آپ سیل ڈسیپلن کو فالو کریں سیل ڈسیپلن سے مراد یہ ہے کہ کچھ آدتوں کا قائم کرنا اور سیل ڈسیپلن یہ ہے کہ کچھ اچھی باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہر روز ایک ہی ٹائم میں تو یہ چیزیں سیل ڈسیپلن کلاتی ہیں نیکس بات بتاتا ہے ٹائم مجیجمنٹ ٹائم مجیجمنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور وقت ہر کسی کے پاس برابر ہوتا ہے کامیاب لوگوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں ناکام لوگوں کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں عمید لوگوں کے پاس 24 گھنٹے ہیں غریبوں کے پاس 24 اگلا ہفتہ پلان کر سکتے ہیں failure in planning is planning to fail پھر 80 20 rule ہے کہ آپ کی زندگی میں 80% output آپ کے 20% input سے آتا ہے یہ یاد رکھئے گا زندگی میں بہت سارے important کام جو آپ کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں جو آپ کے لئے بہت important ہوتے ہیں وہ sometimes they are in a very unpleasant covering اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر دوپہر میں ایک گھنٹہ سوتے ہیں بارہ سے دو وجہ کے درمیان تو یہ آپ کی life کو انرجائز کرے گا پھر try to make this world a better place to live have good friends وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ دنیا کے اندر ایک part ہیں آپ ایک individual کی بجائے اپنے آپ کو ایک دنیا کے سسٹم کے اندر کا ایک ایک ایسا پردہ سمجھیں جو کہ بہت important ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ دنیا کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ اس bigger machine یا bigger system میں کیا contribute کر رہے ہیں جتنا آپ quality contribute کرتے ہیں آپ کی رائش اتنی بہتر ہوتنا شروع جائے گی پھر وہ جی بات کرتا ہے کہ آپ اچھے دوست رکھنے چاہیئے وہ آپ کی life quality quality کو بڑھاتے ہیں اور سب سے آخری بات وہ جی کرتا ہے وہ جی کرتا ہے کہ آپ اپنے حال میں زندہ رہیں آپ کی زندگی وہی ہے جو لمحہ موجود میں ہے آپ اپنی خوشیوں کو پسپون نہ کریں آپ کبھی اپنی خوشیوں پر قدغم نہ لگائیں کہ میرے پاس یہ ہو جو کرتے وہ آپ enjoy کرتے ہیں آپ اس کے time نکالیں rush نہیں کریں اور آپ ایک fully life جی ہیں ایستہ چلیں rush نہیں کرنا بھاگنا نہیں ہے ریس نہیں ڈالنی آپ نے لمحہ موجود کو enjoy کرنا ہے کیونکہ یہی زندگی ہے اور جو کچھ سیکھیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یہ تھی اس کتاب کا حرصہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ